نمسکار آج ویویکانند کی جہنتی ہے بارہ جنوری کو ویویکانند کی جن جہنتی کے موقع کو دیش ایوہ دیوس کے طور پر مناتا ہے انیس سو چوراسی میں کانگریس کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ ویویکانند ایوہوں کے رول موڈل ہونے چاہیے اور ان کی جہنتی کے دن دیش کو ایوہ دیوس منانا چاہیے تو آج میں نے بھی یہ تین کیا ہے کہ آج میں اٹھارہ سال سے تیس سال کے بیچ کے ایوہوں کے بیچ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان کے بیچ ماحول کیا ہے دیش کی سیاست کے بارے میں اپنی سمسیاؤں کے بارے میں ایوہ کیا جانتے ہیں اور ویویکانند کہتے تھے اتیسٹھت جاگرت پراب برانی بودھت یعنی اٹھو جاگو اور اپنے لکش کی پرابتی تک رکو نہیں یہ ان کا سوتر واقع تھا جو کی کٹھو اپنی صد سے لیا گیا ہے تو آج میں کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں یہی پر کچھ ایوہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈلی میں آپ کا نام کیا ہے چندرپرکاش میں آتا کہاں دلی سے کیا کرتے ہیں جی ابھی تو اپنا کام کرتے ہیں ڈلی میں جانتا ہوں یار میں گیا بھی تھا جو سب دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں آپ کو شام جو سچ ہے وہ بتا رہے ہیں آج کے طور میں کوئی سچائی نہیں بتا رہا آپ کے لابا آپ کے آپ کے چینل کے لابا اور ایک دو لوگوں کے لابا کوئی سچائی نہیں دکھا رہا سب دکھا رہا ہے آپ لوگوں کے لابا کوئی نہیں دکھا رہا آج تو ہم یوہوں سے بات کرنے آئے دیش کا یوہ آج کی سیاست کے بارے میں آج کی سماج کے بارے میں آج کی سمجھا کے بارے میں کیا سوچتا جا رہا ہے آج ڈیوہ دیوست آرے دیش کا مطلعہ راشتی ڈیوہ دیوست سوامی بے کنن جی میں آپ کا فین ہوں ہمیں چینل دیکھتا رہتا ہوں اور میں لائی سی میں ڈبلبلپمنٹ آفیسر بھی ہوں بڑی کم عمر میں ہو گیا سر اسی سال جوائن کیا ہوں سنسل سلسل سلیکٹو جب آپ کو بہت 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 ڈبلبلپمنٹ آر ٹھیک سھیTalkesemate ripie کہ میں بہت 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 بڑا فین ہوں ہر جگه آپ بہت اچھا سیڈیویٹ کرتے ہیں اور لوگوں سے ملپ ڈوٹ ہیں ٹھیک آیا آپ کا پاس والا ہے جب آپ کو بہت بڈیویٹ بہت بہت سکری ہمیں جن PIisia اگر آپ کو یہ بات کریں تو نوکری چاکری کے بارے میں سیاست کی بارے میں آپ کی رائے کیا دیش کا یوہا واقعی میں نوکری چاہتا ہے گا لیکن اسے مل نہیں رہی ہے رائی وار راجنیتی کی رائی تیت تھرڈ گلاس کی چل رہی ہے دیش میں نریند مودی امیشہ جی جو راجنیتی چل رہی ہے بہت گری ہوئی راجنیتی چل رہی ہے انسان کو انسان سے لڑانے کی بات راجنیتی چل رہی ہے ایک دوسرے کے پرتی نفرت کو نفرت کو بڑھانے والی راجنیتی چل رہی ہے جوالپور میں کتنا سیٹ بی جے پی جیتی ہے جوالپور میں ہماری لوکسوا میں بیدان صوا میں ہاں میں تارے نا لوکسوا کے اندر ہماری آٹھ بیدان صوا آتی ہے سات بی جے پی جیتی ہے ایک ہماری کانگریس جیتی ہے ہماری کانگریس کانگریسی ہو کیا چی آپ کیا ہوتا ہوں انسان ہے بھارت کی ناغریک ہے تو اپنے وچار جی پرسو سے ہمارے نیتا راہل گاندی جی بھارت جوڑنے ایترا شٹاڈوری منیپور سے وہیں جانے کے لیے آئے ہیں وہاں پرمیشن نہیں ملے گی نہیں ملے گی تو بھی تو بھی کریں گے چلو یہ تو کانگریس کے آپ سر میں آیا تو آپ نہ بوٹر ہوں بھارتی ہے لوگ تانتری کا اور میرے کو لوگ تانتری یہ دیتا ہے کہ میں کس کو بوٹ دے رہا ہوں آپ نہیں ہوں کانگریس کے نہیں نہیں اچھا آپ بتائیے دیش کا یواؤں کیا سوستہ ہے سیاست کے بارے میں راجنیت کے بارے میں نوکری چاکری کے بارے میں سماج میں جو کچھ ہو رہا اس کے بارے میں دیش میرا ماننا یہ ہے اور دیش کے سبھی لوگوں کا یہ ماننا ہوگا میرے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جیسے دیکھ کے بپکش ہے اور پکش ہے اگر یہ بپکش والے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے نوکری نیدی تو بپکش والوں نے بھی کہاں دیے نوکری اُنکی بھی راجستان میں سرکارے تھی اُنکی بھی ائیم پی میں سرکارے تھی گٹ بندن کی مہاراست میں بھی بانی تھی ت toplوں schlimier کوئی وقت ایک ڈائٹا تو اُن نے بھی نہیں بھی ہے نا جب گٹ بندن ٹوٹے اُن کی یا سرکارے گئی اُن کی تو ایک ڈیٹا تو انہوں نے دیا نا کیسا کی ہم نے اتنی نوکریان راج refusing کی جو نوکریان ہوتیاں ایک ہم نے stick اسٹیٹ گورنمنٹ کی اتنی جوابیں دیئے ہیں یہ کھر کسی گورنمنٹ نے اب تک ڈیٹا نہیں دیا ہے جو کی ہوتی ہے دیکھے آپ جیسے ہوتا ہے کہ ہاں جی اس جواب کے لیے دو ہزار سیٹے نکلیں دو ہزار سیٹے میں سے لوگ پندرہ سو فائنل ہوتے ہیں ہزار فائنل ہو گئے ہیں دو ہزار ہی فائنل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے اگزام دینے والے تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں اگزام دینے جو جاتے ہیں اب اس میں سے فائنل شرف دو ہزار کی تقدیر جو ہے دو ہزار کی نکلنی ہے اور سیٹے بھی دو ہزار ہے میرے کو یہ معنی میرے کو ایسا لگتا ہے آئی ایس آئی پی ایس جتنے بھی یو پی ایس سی اگزام کلیر کرتے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ اپنے ٹیلنٹ کے دم پہ کیونکہ ایک وہ ہی راؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کو یہ ایک اگزام راؤنڈ کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے پاس کر لیا آپ نے ایک فائنل راؤنڈ بھی ہے اس کے بعد میں جہاں آپ کو اگزام دینا ہے وہاں آپ راشت کے لیے سمبودی راشت کے میں جا رہے ہیں کوئی فیصلہ ڈیسیزن لیں گے آئی ایس آئی پی ایس تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہاں ان کا اگزام ڈھنگ سے ہو اور میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیلنٹڈ جو بھی ہوگا اس کو جوب جرور ملے گی ابھی کی جو سیاست ہے رام مندر چلنا ایک طرف رام ہے ماحول چلنا ایک طرف دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اس دیش میں ماحول بگڑا ہوا ہے خراب ہے آپ کیا مانتے ہیں میرے کو تو نہیں لگتا دیش میں ماحول بیکار ہے اور میرے کو کہیں حد تک نہیں لگتا ایسا کہ دیش میں ماحول بیکار ہے اگر ماحول بیکار دیش میں ہوتا تو آپ اور میں یہاں بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ماحول دیش میں ٹھیک ہے لائن ورڈر مینٹین ہے تو آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں میرا ایک ہی بات کہنا ہے کہ ابھی جیسے رام مندر کا مددہ ہے کئی سالوں سے یہ تھا کہ رام مندر ہے رام مندر ہے میں بھی بچپن سے سنتا ہی آ رہا ہوں کہ رام مندر کا ایک ایشو ہے اور میں نے اپنے اپنے جیون کال میں یہ بھی دیکھ لیا کہ رام مندر کا ایشو سال ہو گیا ایک آرٹیکل 370 سنتا آتا تھا کبھی سنی دیول کے ڈائیلوگ دیکھ لیتا تھا کہ دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے آج وہ بھی ایشو دیکھ لیا کہ سال ہو گیا 370 جانتے ہو کیا ہے دیکھئے آرٹیکل 370 کے بارے میں دیکھئے ہم نے اتنا ہی جانا تھا کھر اتنا بدھی جی بھی تو ہونی کیا جانتے ہو 370 یہی جانتا تھا 370 کے بارے میں کیا جانتے ہو دیکھئے زیادہ بشیس روپ سے تو جانتا نہیں اتنا بھی گیا نہیں جتنا یہی جانا تھا اتنا یہی جانا کی ہاں ہمارے دیس میں تو ہے وہ اور دیس میں ہونے کے بعد میں یہ تھا کہ وہاں پر ہم کوئی بھی چیز جیسے کہ انڈیا کا کوئی بھی بیزنیس میں نے خیر میں تو ابھی وہاں بیزنیس کرنے نہیں جا رہا ہوں کوئی سنتا تھا ویپاری ہے وہاں پہ جمین نہیں لے سکتا تھا یا کچھ بھی اپنا ویپار وہاں پہ سچارو روپ سے نہیں کر پاتا تھا اب جیسے یہ بھی سنتا تھا کئی گورنمنٹی آفیسر ہیں وہاں پہ گورنمنٹ وہاں پہ نکل نہیں پاتے تھے کیونکہ وہاں ہی کئی ناغرک وہاں پہ کرتے تھے اب ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے آفیسرز بھی وہاں پہ شاید ایسا ہے کہ آرٹیکل 370 ہٹنے سے انوچھید پیتیس ہٹنے سے ایسا ہوا ہے کہ وہاں کے کئی سارے جو وہاں کے قانون تھے سمیدھان کے کتنے قانون تم کو انوچھید معلوم ہے دیکھیں میں نے پہلی کہہ دیا میں اتنا گیانی دو معلوم ہے بس 370 اوپیتیسے دیکھیں قانون تو بہت سارے ہیں ارے انوچھید بتاؤ سمیدھان کے دو ہی معلوم ہے یہ تو دیکھیں یہ ہو گیا نیوز پہ اتنے زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے انوچھید میں جاننا چاہتا ہوں کہ نیوز کی وجہ سے جانکاریاں پراپت ہو گئی اس کے بارے دو ہی نا ہاں آپی کے چینل کے مادیم سے اور کوئی انوچھید کے بارے جانتے ہو دیکھیں اور انوچھید کے بارے میں جاننے کے لیے میں UPSC کا ایکزام تو دینی رہوں کی اس سے آگے کے لیے بتاؤں نمسکار بتانے سار میں پچھلے چھے مینے سے کنیڑا میں تھا اور اگر کسی کو دیکھا تو آپ کو دیکھا سر سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو دل سے یہ میں اپنے دل سے بتاتا ہوں اگر اٹل بیہری باج باج جی کے بعد میں اگر کسی کی اگر میں اگر کسی کا ریگارڈ کرتا ہوں تو آپ ہیں سر میں تو سوچا آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں میں بولنا چاہوں گا سر آپ سر آپ ایک نا آپ ایک لائن میں آپ نے پوری پولٹکس کو آپ نے ایکسپلین کر دیا تھا آپ کہتے کی ستہ کا چہرہ بدلتا ہے چریتر نہیں بدلتا آپ ایکسپلین کر دیں گے سر اس کا مطلب جو میری سمجھ میں آیا آپ چاہے کانگریس کو بوڑ دیں یا بی جی بے کو بوڑ دیں ایک ہی بات ہے سر اور جو بھی آدمی ستہ کا چریتر بدلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اندر کر دیا جاتا ہے یہ میری سوچ ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھو جو مجھے لگتا ہے نا میری ایسی ہے کی جیسے یہ ستیندر جہن جی ہوئے یا اپنے دوسرے سسوڈیا صاحب ہوئے ان کو اندر کر دیا کیونکہ یہ ستہ کا چریتر بدلنے کی کوشش کر رہے تھے سر ٹھیک ہے یہ میری ایسی سوچ ہے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا تو یہ تو میری گوڑ لگا ہے کہ آپ مل گئے سر اور دوسرا میرے کو ایک چیز آپ سے اور کہنی ہے سر وہ یہ کہنی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کی موڈی جی کا پوری دنیا میں ٹنکا بستا ہے میں چھے مینے سے بہار تھا بہار جو میں نے دیکھا دیکھو ہندو جو لوگ ہے یہ اپنے انڈین کومیونٹی ہے اس میں تو میں مان سکتا ہوں کہ وہ لوگ سب 90% زیادہ تر جو ہے اگر سکھ 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 درم کے لوگوں چھوڑ دیا ہے تو ہندو کومیونٹی تو ٹھیک ہے موڈی جی کی دیوان یہ میں مانتا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو ہے لیکن باقی اگر آپ سوچیں کہ کوئی انگریجوں میں یا کسی اور کومیونٹی میں کی موڈی جی کے نام کا نگا بست ہے ایسا میں نہیں سوچتا سر ہاں دیکھئے بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ عاروب جو جن کی بات آپ کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کی بہت اس کے دو پکش ہے ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی ان سے چناؤں میں جیت نہیں پاتی لیکن دوسرا پکش یہ ہے کہ انہوں نے بھی کچھ پالیسیز میں ایسی کامیاں رکھیں جس سے موقع ملا اور گرہ بڑیاں سامنے ابھی آئیں گی نہیں آئیں گی وہ الگ کی بات ہے لیکن دامن پر داگ لگانے میں موقع نہیں چھٹا اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل ای کورٹ کا معاملہ ہے اس لیے ان کو جمانت ملنا مشکل ہوتی ہے بہت سارے نیم قانون بھی ایسے بن گئے ہیں کہ اب اگر ای ڈی کے معاملے میں ای ڈی چاہے تو آپ کو ہم کو کسی کو گرفتار کر سکتی اب آپ کو بے گناہ آپ نے کھو ثابت کرنا ہے سپریم میں بھی معاملہ گیا تھا بہرحال یہ سب چیزیں میں تو لوگوں سے راہ چلتے لوگوں سے بات کرتا ہوں سر میں نے بتایا نا چھ مینے میں صرف ہی کا آپ کا کارے کرم دیکھا تھا چلی آپ کو بہت شکریہ بہت 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 دنیواز اور آج تو وش ایوہ دیوست ہے اس لیے میں نے سوچا ایوہوں سے بات کی جا ہاں بابو کیا نام ہے آپ کو منیس نام میں سر کہاں کے رہنے والے میں سریعی دلی سے کملا نگر کیا ڈیوپی کا کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے آدیس جاری کیا ہے کہ گاؤں گاؤں بھجن کرتن ہر مندر پر چالو کرو رام مندر کا اچھا ہے سر بھاونہوں کا دیس ہے سب لوگ اپنی بھاونہوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ ویسے کر رہے ہیں تو آپ کو آج کی سیاست اور سماج کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں سر جو چل رہا ہے ٹھیک ہے جیسے دیس چل رہا ہے ٹھیک ہے سب لوگ سب سمسیاں ہیں سب کے ساتھ ہی رہتی ہے سب ہی سرکاروں کے ساتھ رہتی ہے سرکار اپنے حساب سے ٹھیک کرتی ہے ساری سمجھوں کا سمجھ دان تو سرکار بھی نہیں کر سکتی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ سرکار کے اکورڈنگ بدلتی جاتی ہے تو جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے باقی الیکشن آنے والا ہے میمبر آف پارلیمنٹ کے لئے دیکھیں کیا ہوتا لوگ سب الیکشن میں اس بار ویسے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ موڈی جی پھر سے آ رہے ہیں کس وجہ سے رام مندیر نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمین پر اپنے کارے کرتاؤں کے ساتھ جڑ کر کے مددوں کو اٹھانے میں باقی دوسری پارٹیوں سے زیادہ اچھا بہتر کام کر رہی ہے مرحب آپ دیکھیں گے سڑک پر رام مندیر تو ایک مددہ ہے یہ رام مندیر تو وہ لوگ کی اسی کروڑ لوگوں کی بھاونہوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہ تو ایک مددہ ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بی جی پی کے کارے کرتا ہے بی جی پی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اپنا کراون پہ کام زیادہ کرتے ہیں میں تو ہمیشہ کہتے ہیں دوسرے بھی پکس کی سرکاریں نہیں دکھائی دیتی ہے چاہے وہ کانگریس کی بات ہو یا دوسری چھتری پارٹیوں کی بات ہو وہ سڑک پر نہیں دکھائی دیتی ہے چاہے مددہ کوئی بھی ہو آپ دیکھئے جیسے کی ہاتھ رہ سکانڈ ہوا جہاں پر بی ایس پی کو سڑک پر اترنا چاہیے تھا بی ایس پی وہاں دکھی نہیں دور دور تک ہاتھ رہ سکانڈ کے بعد لیکن بی جی پی نے اسی مددے کو بڑی اچھی سے اس کو بنایا اور کچھ لوگوں کو اندر بھی کیا اور مددے کو دبا دیا آرام سے تو مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی گراؤنڈ پر لوگوں کے لیے اچھا کام کر رہی ہے دوسری پارٹیوں سے چل یہ ٹھیکا میں کچھ اور لوگوں سے بات کرتا ہوں آج ہوا دیواز پر میں نے سوچا ہوا ہوا سے بات کی جائے تو آپ کہاں سے آئے بھائی آپ کا کیا نام ہے گڑگاہوں سے آیا ہوں کیا عمر ہے میری ٹوٹی فائف آپ کی ٹونٹی ون اب جا کے صحیح عمر کے لوگ ملے ہیں مجھے ابھی ایک ہی بار ووٹ دی ہو نا ہنجی ہم نے تو جب ہی دے دی تھی نائنٹین میں دیتے جب میں نائنٹین کا ہوا تھا پھر ٹونٹی پھر ٹونٹی میں جو ہے یہ جاننے کے لیے آج نکلا ہو دلی میں دیش کے یواؤں کے دماغ میں کیا چل آ جاؤ تم بھی تو یواؤں آو یواؤں کے بارے میں تمہیں دماغ میں کیا چلتا ہے بھی کس چیز کو لے کے جیسے آپ اپنے کریئر کو لے کے سماج کو لے کے سوسائٹی کو لے کے سیاست کریئر کی تو ایسی بات ہے کہ کریئر تو اپنے کرنے ہی ہے کریئر کے لیے تو خوش نہ خوش ہو ابھی تو سٹڈی کر رہے ہیں ابھی تو سٹڈی کر رہے ہیں لائیبریری جاتے ہیں کیا کرس کر رہے ہیں اب میں ایم بی کر رہا ہوں میں فرس کیوں کر رہے ہو ایم بی اب دیکھو بھئی ایم بی کیوں کرتے ہیں ایم بی تو جو پھر کے لیے ایم بی کے بعد جو کام ملے گی جو بیش جو پھو گی اس اس لئے اور آپ بی کو مانرز ابھی ایم بی اور آج کی پولیٹکس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اے کچھ مودے ادھے کے بارے میں بھی پتا ہے؟ ہاں مودے کا تو پتہ نہیں میکنہیں اتنے انٹرفیر نہیں کریں لیکن آپ کو کیسے لگتا ہے کہ مودی بیسٹ نیتا ہے؟ انہوں کو کام دیکھیں نا آپ اتنا کام کیا انہوں نے تین سو ستر رامندیر اور بہت کچھ تین طلاق ختم کیا ہے بہت چیز ختم کیا تو تین سو ستر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تین ستر کے بارے میں کیا اور کسیز پوچھ لیا ہاں اپنا زمین خرید سکتا ہے کیسے بھی وہ یہ بھائیاں نے بولا کیا کہ مجھے پولٹک سا کچھ ایڈیا نہیں ہے اور موٹی جی بیسٹ ہے یہ ان کا پہلا سنٹینس 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 کر رہا ہے اب اس سے کیا مطلب ہے اور پوچھا رہا ہوں میں بیہار کہا ہوں بیہار یوپی کا آدمی پولٹکس کا بچہ جانتا ہے نا مجھے ان سے کوئی پروبلم نہیں ہے موڈی بیسٹ ہے چلے کوئی بات نہیں ہے انہیں پہلا کیا بولا مجھے پولٹکس کا ایڈیا نہیں ہے ریارو بتا دیئے تین تین سو ستر اور رام مندیر تین تلاک بتا دیا آپ اسے کیا سمجھتے ہیں آپ کے لئے یہ کیا لگتا ہے یہ اچھا کام ہے میرے لیوٹ اچھا کام ہے کہ چلی رام مندیر بنا اٹلین سو ستر ہٹا ہے اس کے علاوہ کیا ہوا ہے آپ بتائیے نا آپ کیا سوچتے ہیں میں تا آج ایواؤں سے ان کا ریپلائی دینے آیا تھا وہ بھاگ گیا چلے گئے کوئی ہم ڈیبیٹ میں نہیں ہے آپ اپنی رائے رکھو آج کے سماج سیاست سکھا سوسائٹی کے بارے میں آج کا ایواؤں کیا سوچتا ہے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آج ایواؤں دیوس ہے بھیک آنند کی جہنتی پورا دیش سیوا تو آج میں کھالی ایواؤں سے بات کروں گا بتاؤں میرا یہ ہونا چاہیے کہ ایڈکیشن سسٹا ہونا چاہیے اور ایڈکیشن جو ہے وہ بیٹر ہونا چاہیے بس وہی ہے جو جو نورمل فیملی ہے وہ افورڈ کر سکے اس سکھا ہم لوگوں کو ایڈکیشن کو کیا چاہیے ہم لوگ کو رلیجیس میٹر نہیں چاہیے ہم لوگ کو ایڈکیشن چاہیے بس یہی چاہیے ہیلت چاہیے اور کیا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے پیچھلے دس سالوں میں بیہار میں یا دیش میں سواستے اور شکشہ کا استر صدرہ ہے ہیلت صدرہ اٹرابوت اسپیڈال سب بنایا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے کیونکہ پپلیشن جیسی صاحب سے ہے کیونکہ اگر آج بھی ہوں پٹنا آئی جیمیس میں جاتا ہوں تو وہاں بہت بھیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ ہفتوں سے باہر کھئے رہتے ہیں نمبر کے لیے تو کہیں نہ کہیں تو وہ مطلب پریشانی اسے جوج رہے ہیں نا وہ گاؤں سے آتے ہیں پٹنا وہاں پہ ایک ہفتہ رکھ کے نمبر آتا ہے اور جس کا جانکائی رہتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دیش میں جو ابھی آج ہم 12 تاریک کو ہیں اگلے 22 تاریک کو رام جنم بھومی ماں اندر پرتشتھا پرانڈ پرتشتھا کارکرام ہو رہا ہے دیش کے ایواؤں میں اس کو لے کے کیا چرچ دیکھیں آج کل کا یوبا کا کیا ہے کہ ان کو کچھ ناولیج نہیں ہے ریلیجن کا اور ڈی پی لگانے سے وہ کوئی ریلیجن نہیں بن جاتا ہے واتس اپ پہ ڈی پی چینج کرنے سے وہ ریلیجن نہیں بن جاتا ہے ریلیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے پٹا ہے وہ آپ دل سے کچھ اس کو اسیبٹ کیجئے چاہے ہنڈو ہوں مسلم ہو نا دل سے اپنا یہ کہ ہم ہنڈو ہیں مسلم ہیں آپ پوزہ کیجئے مہجید جائیے یہ نا جھنڈے بادی سے یہ سب سے نہیں ہوتا ہے کچھ ریلیجن کا مطلب کبھی نہیں ہوتا ہے سوہف کرنا وہ ڈیل سے پوزہ کیا جاتا ہے وہ ڈیل کے اندر ہے وہ آپ کے اندر ہے وہ بھگوان میرے اندر بستا ہے بھگوان مندر میں ہے وہاں جانا ہوگا آجی آپ کیا بول رہے تھے نہیں میں یہی بول رہا تھا ریلیجن سے کیا لے اندرنا سب کوئی آدمی انسان نورمل رہتے ہیں ہم لوگ ریلیجن سکر مہتے ہیں چل دی جائے یا تو نہیں میں پولٹیکس مجھے بس اپنا کام سمت لے کیا کام کرتے ہیں پڑھائے کرتا ہوں میں بس اور کیا اپنا مستہ پڑھائی کے کونچی تر فارما کر رہا ہوں میلا پڑھائے پولٹیکس کی جانکاری کون پڑھائی دیش میں ہو پائے گیا فارما کر رہا ہوں مجھے پولٹی سے کیا انٹس میں اپنا کام کھا گھر سے پڑھائے کرتا ہوں اپنا کھاتا ہوں رہتا ہوں بھی فارما کر کے سرکاری نوکری پاؤ گے کی پرائیویٹ یہ سرکاری تیہ کرے گی بھی فارما کر کے مجھے نوکری کرنا ہے نہیں اپنا بیجنس کرنا ہے دوکان کھول گے دوکان کھولتے ہیں سٹوککسٹ بنتے ہیں وہ میرے بیڈی پینٹ کرتا ہے کیا کرنا ہے بیہار میں یہ جو سرکار بدلی ہے اس کے بعد کچھ شیواؤں کا تقدیر بدلی سنے بڑا نوکری دے رہی ہاں بدلہ ہے پتنا کانڈی مجان میں سب کو نیوکتی پتی ملا نوکری بھی دیا گیا وہاں پہ ابھی بہت آیا ہے بیہار میں تو یہ صحیح بھرتی ہو رہی ہے کی کچھ ڈانلی باجی بھی ہے بھرتی تو صحیح ہو رہا ہے پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے لیکن لوگ بتا رہے بھرتی کادے کی ہو رہی ہے کچھ آہ بھرتی تو صحیح ہو رہا ہے کیونکہ میرا دوست سب کا بھی ہوئے جہاں مجھا ہم دے کے پاس ہوئے اتر پردیش والے بھی خوب نوکری پا رہے اتر پردیش کے اوڑی ایسا کا بھی آتا ہے بہت چاہاں کار کہاں دلی سے اتر پردیش گاجی ہر دیکھ لڑکا سب جاتا ہے بیہار ہم گئے تو یہ بتا رہے ہیں ہاں جی آپ بتائیں میں کیا بتائیں دیش کے یوہا کیا سوچتے ہیں میں آج یہ ہی جاننے کے لیے آیا ہوں بہت بریہ ہے جو بھی ہے کیا بریہ ہے بہت بریہ ہے بہت شکچہ جائے کاماملے میں بیہار ابھی تو ابھی تو ڈیش کا بتاؤ دیش کا چلی رہا ہے دیش کا تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں یوہا بھی دیکھ رہے ہیں یوہا کیا ہوئی تو یوہا اپنا پرائی میں ہے ہندو مسلم بھالا بات بول دیتے باقی بات تو سب ایسے ساتھ میں رہتے ہیں نورمال ہی رہتے ہیں سب دیش میں ٹھیک چلنا ہے ہاں بہت بڑیا چلنا ہے آج آپ لوگ کہاں سے ہیں یہیں سے کام کرتے ہیں سر سی پی سے ہوں میں جو ہے یار آج نیشنل یوٹھ ڈے ہے راشتی ایوا دیوست ہے بیوکانن جی کی جہنتی ہے تو میں نے سوچا آج ایواں سے بات چیت کی جائے تو آپ کا کیا بچار ہے آج کی دیش کے سماج کے اور سیاست کے بارے میں دیش کا یوہ کیا سوچتا ہے دیش کا یوہ سر ٹھیک ہے مہنتی یوہ ہے انڈیا کا اور کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے چل رہا ہے سب سماج بھی صحیح دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے اور مطلب جو بھی ہمارے جو آئیڈل تھے ان کو بھی رسپیکٹ ملنا ہے سٹارٹ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا رامندر بھی ابھی بن رہا ہے اور مطلب صحیح چل رہا ہے سارا کچھ رامندر ہاں اور کیا دیش کا یوہ رامندر کے بارے میں کیا سوچتا ہے دیش کا یوہ اور سارے سارے کوئی مطلب رامندر کے بارے میں سوچنا کیا ہے بھکوان رام کا مندر بن رہا ہے اچھی بات ہے اس میں سوچنے کیا بات ہے رسپیکٹ والی بات ہے وہ تو پراؤڈ کی بات ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مندر کو لے کر سیاست ہو رہی ہے راجنیت ہو رہی ہے ووٹوں کی گھڑیت ہو رہی ہے جس نے کبھی اپنے مینی فیسٹوں سے نہیں اٹھایا اس کو ان کو تو ملنا چاہیے اس کا مطلب جو بھی فائدہ ہے ان کو ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے 1990 سے اور اس کے پہلے سے بھی اپنے مینی فیسٹوں سے نہیں اٹھایا تو ان کو ملنا چاہیے شرے اگر شرے کی بات ہوتی ہے تو ملنا چاہیے ان کو اچھا رام مندر میں باہر نکلاتا ہے ہا سر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں کس کے بارے میں آپ نے آپ نے بولا ہے میں کھالی ہو یوہا ہوں کوئی کھالی ہو پوچھوں ہا سر میں کیا ہے میرا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بولنا چاہے تو اس کو روک ہے میرا تو چلتے فٹتے لوگوں سے کارکرم رہتا ہے جو چاہے وہ بولے چونکہ آج نیشنل یوٹھ ڈے ہے ٹویلتھ جینویری بے کانن جی کی جہنتی ہے تو میں نے سوچا دیش کے یوہا اسے آج بات کی جا ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں بول سکتے ہیں اور آپ تو خودی دیکھ کے یوہا ہی لگ رہے ہیں سر 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 اس سر اس کا تو شکریہ ہماری بات چھوڑیے اب آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ ہی غوا تھے آج کے جن آمار بتانا ٹھیک نہیں ہوا بولی دیا آپ کو جب آپ یوہ تھے جب آپ کے ینگ ڈے تھے اور جب آج کے یوہت کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ basic فرق کیا محسوس کرتے ہیں دیکھنے میں دیکھئے اس جن میریو سسٹم دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے یہ جنریشن is totally very different جو ہم لوگ ہماری جنریشن بھی we are a sandwich generation to be a very honest now یہ جنریشن کھالی اپنا کام دیکھتی ہے اپنے مطلب سے جو کام کرنا ہے اس سے کرنا ہے واقعی جو ویلیو سوسائیٹی میں دیکے ہو رہا ہے جنرل ہو رہا ہے وہ تو یہ جنریشن میں نظر آ رہا ہے ہاں پہ آپ کا رات پیس میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں واقعی رہا کچھ political issue پہ it's not very safe to talk on this channel ایسا کچھ بھی نہیں دیش کی سیاست کے بارے میں آپ جو رائے رکھتے ہیں وہ آپ بولیے اب شبدوں کو چھوڑ کر کے میرے ساتھ باتچیت میں آپ جو کچھ بھی بولیں گے وہ صحیح میں دکھا لیں گے اب شبد نہیں بولنے کا سوال ہی نہیں ہے لیکن یہ ضرور جیسے آپ نے ابھی کسی سے بات کر رہے تھے تو رام مندر کو لے کے ایک تو اس کا ٹائمنگ جو ہے اور اس میں بہت زیادہ politics ہوئی جا رہی ہے جو کی شاید اچھی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں جو رام مندر کے پران پرتشتہ کا مہورت کارکرم نکالنے والے دو جوتیسی یا جن کو آپ کہہ لیجئے کہ مہورت نکالنے والے بدوان جو لوگ تھے بانارس میں سب سے پہلے میں نے انہیں لوگوں کو کھوجا اور ان سے میں نے بات کی وہ دو بھائی ہیں بانارس کے تٹ پہ رہتے ہیں بہت کم لوگ اس کے پہلے جانتے تھے وہ شلان نیاز کا مہورت بھی انہوں نے نکالا تھا اور ان دونوں بھائیوں نے مجھے وہ چٹھی دکھائی جس میں کی ان سے یہ آگرہ کیا گیا تھا کہ فروری کے پہلے ہی پران پرتشتہ کا مہورت نکالیا تو یہ یہ کنوے کرتا ہے کہ elections are round the corner اور یہ جو فروری سے پہلے اس کا وہ نکالی ہے مہورت نکالی ہے that goes to prove کہ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں politicized اس issue کو politicize کیا جا رہا ہے timing ہے اس کے اندر definitely complete تو نہیں ہوا آج بھی وہاں پہ construction ہو رہی ہے construction تو آج بھی چل رہی ہے آپ کو رکھئے ایک آگئی بچھی اور youth میں نے آپ کو کہا ہی تھا آج youth کر دیئے اور آپ رک گئی یہ بہت خوشی کی بات ہے اب تم بولو مجھے معلوم ہے کہ تم رکھی ہو تو تمہارا کچھ interest ہے تم بولنا چاہتی ہو بولو ہن جی تو I completely agree with him جو یہ بول رہا ہے کہ the timing is very much matched with the political agenda so I totally agree but ایک بہت ہی گروانویت محسوس ہو رہا چاہی ہمیں کہ رہا مندر بن رہا ہے and we should feel proud and we should take pride in telling this to other people we should celebrate this so this is a very big and iconic moment for all of us so hats off to the Modi government that's what I think تو politicize کون کر رہے ہیں Modi جی کر رہے ہیں تم کئی ہے I think that I have a very neutral stance پہلے تو ہنڈی بولا ہمارا گھان دے ہاتھ میں کی چینل ہے ہنڈ جی کہ میرا ایک بہت ہی بیچ کا ایک اپینین ہے اس بارے میں نظریہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ it is also politicized but I also feel کہ it's very important کیونکہ ہماری سنسکرٹی ہے تو یہ میرا ایسے بیچ کا نظریہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک جگہ تو آپ یہ کہہ رہی ہو کہ Modi جی رانیت کر رہے ہیں یہ ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے ان کا فائدہ بھی ملنا چاہیے اور یہ بڑا کام بھی ہو یہ ہمارے لئے بھی تو ایک گرف کی بات ہے 49 سال کے عمر میں ویویکا نند نے پوری دنیا میں بھارت کا پرچم لہرائیا ایواؤں میں ایک نئے جوش کا سنچار کیا اور ویویکا نند کی جہنتی کے دن پر پورے دیش میں راستی ایوہ دیوست منایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ایواؤں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آج راستی ایوہ دیوست ہے یا بھی ویویکا نند کی جنمتی تھی بھی ہے بہت سارے لوگ تو یہ جو بچے ابھی کالیج میں ہیں پوری دیشن میں آپ کیا کر رہے ہیں میں اپرینٹیشپ کر رہا ہوں ٹی ایڈیو میں ٹریننگ ہے ایک سال کی ڈیپلاوما کیا تھا مکینکل انجیرنگ میں اس کے بعد ٹریننگ سال رہے ہیں میں چارٹڈ اکاؤنٹی سی اے ہو گیا پورا نہیں نہیں ابھی چل رہا ہے انٹرمیڈیٹ ہو گیا انٹرمیڈیٹ ہی کر رہا ہوں تو کیا ہے دیش کی سیاست کے بارے میں سماج کے بارے میں اور یواؤں کی سوچ اور سمجھسیا کیا ہے آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کا یوٹ سوچتا کیا ہے ساری چیزوں پر آج کل کا یوٹ تھوڑا آج میرے حساب سے نیگیٹیو مائنڈڈ زیادہ ہے نہ کی پوزیٹیو مائنڈڈ مطلب پرابلم آتی ہے تو وہ رک جاتا ہے نہ کی ان کا سولیوشن ڈھوننے میں رہتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے مطلب اسے ریزلٹ یا سکسز بہت جلدی چاہیے پیشنز بھی نہیں ہے ہاں وہی اور جیسے اگر مطلب کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بھگوان بھروسی یا کسی اور کے برسے کوئی اور میری ہیلپ کر دے گا تو نکل جاؤں گا ورنہ خود مہیند کر کے کم نکلنے کی سوچتا ہے یہ ہے میرا اور یہ پولیٹکس کے بارے میں کیا سوچ نہیں بیکار چیز ہاں میں کبھی پولیٹکس میں کوئی اچھی نہیں لگی ہے نہ کبھی لگے گی جسٹ بیکاوز پولیٹکس ہمارے کنٹری میں ہر کوئی پولیٹکس میں نہیں ہو سکتا نہ میرے لئے بنی نہیں ہے پولیٹکس نوک کرنی ہے یہاں تو ایسے آپ لیے ایسے پڑے لکھے لوگ پولیٹکس میں انٹریسٹ نہیں لیں گے تو دیش میں کہ ہم لوگ تنتر میں ہیں دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں اور آپ کہہ رہے پولیٹکس میں کوئی انٹریسٹ نہیں کس میں انٹریسٹ ہے نہیں پڑھائی اور بہت سا ہے پولیٹکس کی سبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا یا یہ جو راجنیت ہو رہی تو راجنیتی میں جس کو انٹریسٹ نہیں نہیں راجنیتی بھی تو ایک سبجیکٹ ہی ہے جس کے دماغ میں پڑھیں گے جس کے بارے میں دیکھیں گے راجنیتی کے انٹریسٹ نہیں نہیں تو کیوں دیکھیں گے راجنیتی کی انٹریسٹ دیکھیں گے ادھر سے بھی پوچھا ہم میں کو راجنیتی بھی انٹریسٹ ہے ہی نہیں سچ ہے جو کہاں کے رہنے والے ہم ویس دلی پرمنیٹ دلی کے ہاں ہاں تو ڈلی میں کیجریوال کی دس سال سے اچھے سال سے سرکار ہے اس کے پہلے شیلہ دیچیت کی سرکار تھی ہیلتھ میں شکشہ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں شیلہ دیچیت کی سرکار کے سامنے سب لوگ کہتے ہیں کہ ڈلی میں خوب فلایرز بنے خوب روڈز بنی تو یہ سب تو راجنیت میں انٹریسٹ لوگیں تب ہی پتہ چلے گا نا نہیں تو راجنیتی میں انٹریسٹ لیں گے پر جب ایک ہوتا ہے کہ میرے میں یہ تھوڑی کہنا تم چناؤ لڑو نہیں نہیں وہ والی بات نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ پہلے ہی تم اگر جب تم پہلے ہی تم سبجیکٹس میں کر رہے ہوتے ہو اس میں ہی پہلے تمہارے پاس لائف میں کیا کیا چل رہا تھا کہ راجنیتی کی اوپر بھی دیکھے کیا کریں گے سرکار کے بارے میں کچھ خیال کیجریوال میں کو اچھا نہیں لگتا ہے that's clear line ایک بس اچھی نہیں لگتی سرکار مودی جی کی کیجریوال سے اچھی پر بلکل بیسٹ کوئی بھی نہیں ہوتا بیسٹ پر کیجریوال سے اچھی لگتی ہے کیجریوال سے بیٹر آپ کا کیا خیال کیا ہے پولٹکس کا گیان کا سورٹ سسٹیم ہمارے پاس ایک ہی ہے نیتا اور نیتاوں کے باتوں میں وشواس کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کی ان کی باتوں سے گیان نے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے تھے تو گیان لے ہی رہے ہیں ابھی کوئی ایک ججمنٹ دینے سے پہلے کوشش کر رہے ہیں تم کو کچھ لگتا ہے کون نیتا صحیح بولتا ہے ایسا لگتا تو نہیں ہے پر کوئی نیتا ڈیوہو کی سوچ سمجھ سے آپ مدھے کیا ہے دیکھیں سب سے بڑا تو بیروزگار ہے جو یوہو کا ہے پر اس پر میں کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی خود پاس آؤٹس ہوں پر جیسا کہ آپ جانتے کامپیٹیٹیو ایکزام کا کافی سارے یوٹس جو ہے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے ان کی نوکری نہیں لگتی اس کے بعد بھی تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جو یوٹھ ہے بچے سٹوڈنٹس ہے وہ اپلائی تو کرتے ہیں پر اس لیول کی مہنط نہیں کرتے ہیں اس لیول کے لیے تو ان کی نوکری کہاں سے لگے گی جیسے ایک پرائیویٹ فارم میں جاتے ہیں ان کی کچھ سپیسیفیکیشنز ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز چھئیے تب ہی ہم آپ کو نوکری دیں گے اگر آپ اس لیول تک نہیں کریں گے تو ان کو کہاں سے ملے گی نوکری وہ یہ تو روتا رہتا ہے کہ میں کوئی نوکری نہیں مل رہی سرکار نوکری نہیں دے رہی یہ سرکار ہے پہلے کی سرکار ہے جو بھی سرکار دیں نوکری نہیں دے رہی آپ ان کا لیول ہی میچ نہیں کر پا گئے تو آپ کو نوکری کہاں سے دیں گے وہ وہ بات ہے جب تک اسکل نہیں رہے گا تب تک کان نوکری آج پہلے والا ٹائم تو ہے نہیں کہ آپ کسی کے شفارس دے کے آپ لگ جائیے اب آپ ان کو سکل چیئے آپ ان کو سکلز پروائیڈ گی جائے آپ کو نوکری ملے گی بلکل ملے گی سرکاری نوکری نہیں بھی ملے تو آدمی اپنی پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکتا اپنے ہنر سے بھی کر سکتا اپنا بیجنس بھی کر سکتا تو بہت سارے اپاکرم ہیں اور سیاست کے بارے میں آپ کا کیا معاملہ ہے کس بارے میں جاننا چاہتے ہیں سیاست میں سیاست جو آج کل دیش میں چل رہی اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں ایک طرف دھرم کی سیاست ایک طرف جاتی کا جنگڑنا کی سیاست دھرم اور جاتی جو پچھلے تیس پہتیس سالوں سے چلا جا رہا ہے ایک طرف بھجن کرتن کا ماحول پورے دیش میں دوسرے تب راحل گاندی کی منیپور سے ممبئی تک نیائی آترہ دیش میں دیکھیں میں نام تو نہیں لوں گا کسی سپیسیفک بندے کا کیونکہ لیا تو لوگ کو پتہ لگ جاتا ہے پر ستر سالوں میں ہم سب نے دیکھا ہے اور پندرہ سالوں کا جو حساب ہے ہم سب نے دیکھ لیا ہے کتنا فرق آ جگا ہے جو پہلے کی سرکارتی انہوں نے کام کیا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اس لیول کا کام نہیں کیا ہے اب کی سرکار نے جس تیجی سے اور جس لیول پہ کام کیا ہے جس لیول وہ انہوں نے بھارت کی عزت کو بڑھایا ہے انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بولنے کی بات ہے نہیں اور جو یوت بولتے رہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے اس چیز میں سیاست کے اوپر بھی اور باقی سب چیزوں پہ بھی لوگ بولتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سب کو دیکھ رہا ہے نیگٹیو کیا ہے پوزیٹیو کیا ہے وہ آپ کے اوپر آپ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں آپ اپنے دیش کو چاہتے ہیں تو بلکل آپ جو پارٹی کام کر رہی ہے آپ اس کو سپورٹ کیجئے اچھا تم کو لگتا ہے کہ جو لوگ BJP کو سپورٹ نہیں کرتے وہ دیش کو سپورٹ نہیں کرتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایکچولی جو ہے سپیسیفک ہیٹ ایک پرسن کے لیے ہے سیدھی سی بات بتاؤں میں آپ کو جو ابھی ہمارے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیٹ ہے وہ انس کے لیے ہے آپ انس کو دیکھیں اگر وہ دیولپمنٹ کر رہے ہیں کوئی دوسری پارٹی کا بندہ دیولپمنٹ کر رہا ہے تو بلکل ہم اس کو ووٹ دیں گے ہمارے لئے کنٹری پہلے کوئی بندہ پہلے نہیں ہے اگر وہ دیولپمنٹ کوئی اور بھی پارٹی کا کر رہا ہے اس کو ووٹ دیں گے ابھی جو پارٹی کا بندہ کام کر رہا ہے دیش کے لیے ہم اس کو ووٹ دیں گے یہ رام مندر کے معاملے میں کئی بیچار ہے رام مندر کے معاملے کوئی بیچار ہی نہیں ہے رام مندر بن گیا سب سے بڑی بات ہی ہے یہ رام مندر بن گیا ہمارے پربورام آ رہے ہیں وہاپس یہ سب سے بڑی بات ہے بس اور کچھ ہے ہی نہیں تو یہ کیسے آئے لوگ کہہ رہے گی بی جی پی پولیٹکس کر رہی ہے اس میں ہائی جیک کر رہی ہے پولیٹکس میں پولیٹکس نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اگر آپ نے اس چیز میں پیر رکھ دیا تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا اس کے بینہ پولیٹکس چلتی نہیں ہے دیش میں آپ کسی بھی کنٹی میں میں یہ سوچتا ہوں کہ جو یوہا ہے آج کے دیش کا وہ بس ریزلٹ دیکھنا چاہتا ہے اس کو سیاست سے زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے چاہے کام جو بھی کرے بس یوہا کو یہ چاہیے کہ کام ہو رہا ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے میں یہ سوچتا ہوں اس بارے میں اچھا آپ دس سال کی موڈی گورنمنٹ کو جب سے آپ گریجیشن میں آئے ہیں ایز ای یوٹھ آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں دس سال سے انہوں نے کافی کام کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ اچھا کام کر رہا ہے بہت ہی برا کام کر رہا ہے سچ چیز ہوتا ہے سب بیچ میں ہوتا ہے کہیں انہوں نے کافی چیز اچھے کر رہی ہے بڑی جنتہ ہے ایک ورگ ایسا ہے جو ہمیشہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جب سے موڈی جی آگے دیش میں سب خراب ہو گیا دوہزار چودہ کے بعد ایک بہت بڑی جنتہ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ دوہزار چودہ میں ہی اصل میں آجادی ملی اور جو کچھ ہوا ہے دوہزار چودہ کے بعد ہوا ہے تو یہ دونوں اتیوادی دسٹکون ہے میری سمجھ سے ایسا نہیں ہے کچھ ادھر بھی گھڑ بڑ ہوا کچھ اچھا بھی ہوا کچھ ادھر بھی گھڑ بڑ ہوا دیش آج جہاں اپر ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں لوگ ستر سال دس سال کہتے ہیں میں کہتا ہوں پچھلے پچیس سالوں میں دس سال کانگریس کی سرکار رہی اور پندرہ سال بی جی پی کی سرکار رہی تو برا جو ہے اس کے لیے بھی بی جی پی زیادہ جمہدار ہے کانگریس کم جمہدار ہے اور اچھا بھی ہے تو اس کے لیے بی جی پی زیادہ جمہدار ہے کانگریس ساٹھ چالیس کا ریشیو ہے کیونکہ ایک نے پندرہ سال راج کیا ایک نے دس سال راج کیا کریڈٹ لینے کی بات ہے سرکر ہم یہاں پہ بیچ میں فز جائیں گے ہم بگر پکچر کا پورا کھو دیں گے ہمیں سر یہ چاہیے کہ ہمارا دیش ہے ایک کانسٹینٹ ریٹ سے بڑھتا رہے اور اس میں زیادہ اوپر نیچے نہ ہو اگر سر ہم جاتی وادی پولیٹکس میں یا پھر ایسے بس پولیٹکس میں ہم اُلج جائیں گے سر ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہمارا جو موٹیو ہے وہ ہے کہ دیش ہمارا کافی بڑھے ہمارے جو دیش کہتے ہیں سوشل ہارمینی کو لے کر کے سماج میں تھوڑا ہندو مسلم کا یا ریلیجیس ڈیوائیڈ بڑھا ہے آپ کو زمین پر یا کالیج میں یا سٹوڈنٹس کے بیچ میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے سر اگر آپ کو کسی سے لڑنا ہے تو آپ سر ان کا بات یہ نا کہ ان کا جو کھانا چلتا ہے بہت بار ایسے ہی چلتا ہے یہ کہہ کہ ہارمینی نہیں ہے دیش میں یہ نہیں ہے سر آپ فود ڈال رہے ہیں بیچ میں آپ کا اس سے کھانا پینا چل رہا تو آپ تو اسے ڈالیں گے نا آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہ مطلب نہیں دیش میں ٹھیک چل رہا ہے پھر آپ جو گراؤنڈ ریالٹی اس کو نہیں دکھیں گے یہ بات ہوتی ہے آپ کا ایک انسینٹیو ہے اس چیز کو بڑا چلا کے شو آف کرنے گا اور کشیر آپ کو کیا لگتا ہے یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے جب تک سیمبل یہ نیچرل تھیگے جب تک آپ سے کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے یا آپ کے ساتھ وہ بندہ اچھے سے ویہار کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ کے اس کے ساتھ کیوں دشمنی کچھ رکھنا چاہیں گے اگر وہ بندہ آپ سے کچھ پریشانی کر رہا ہے آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ کو تھریٹس دے رہا کچھ بھی کر رہا ہے تو زائر سی بات آپ اس کے ریائٹ ضرور کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کس پر میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجیس ڈیوائیڈ بڑھا ہے سماج میں یہ ان کے کتنوں میں بڑھا ہے بس جو ان کی سپیچ ہے ایک ہندو کی بات کر رہا ہے ایک مسلمان کی بات کر رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ سب کچھ مل سب لوگ مل جل کے رہ رہے ہیں اتنا ڈیوائیڈ نہیں ہو جتنا وہ سناتے ہیں جتنی چرچہ ہے جتنی چرچہ ہے ہاں جی آپ بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں بتائیے سر کیا آرے بھائی میں تو آج یوٹھ ڈے ہے تو میں نے سوچا دیش کے ہواں سے ہی چرچہ کی جائے جائے دا تو بس آپ بولیے جو آپ بولنا چاہتے ہیں اچھا ہے بیوکانن جی کی جہنتی ہے اور بیوکانن جی ہمارے بھارت کی دروہ رہے آکھے سکتے ہیں کہ بیوکانن جی سویم میں ایک بھارت ہیں اور بھارت کے بارے میں اگر جاننا ہے تو مجھے لگتا ہے ہر یوت کو یا ہر وقتی کو بیوکانن جی کو پڑھنا چاہیے بیوکانن جی نے دیش کا اس سمیحنام بڑھایا تھا جس سمیح اس دیش کو کئی لوگ چھٹک رہے تھے اور آج ان کا دیوس ہے اور ہماری سرکار نے یہ دیش کا یوہ کیا سوچ رہا جائے رہا یہ بھی بتا دیش کا یوہ ورک میں بٹا ہوا ہے کچھ یوہ تو سب اپنے لیے لگا ہوا ہے کسی نہ کسی اس طرح پر ان کا خود کا جیون یاپن ہو جائے جو لکسے لے کے چل رہے وہ مل جائے ایک یوہ جو یوہ راجنیتی سے کہیں نہ کہیں دور ہوتا تھا آج اچھا لگتا ہے کہ جو دیش کی راجنیتی یوہوں کو جو موقع دے رہی اور یوہ راجنیتی کی بھر آ رہا ہے تو یہ بیوکانان جی کا سپنا ہے جو بیوکانان جی خود کہتے تھے یوہ راجنیتی میں کس طرف زیادہ جا رہا ہے یوہ راجنیتی میں ایک سچائی کی طرف زیادہ جا رہا ہے اچھے کاری کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور دیش کے وکاس میں دیش کو بھارت کو بھی شکریہ برانے کی اور اگرسہ زیادہ اچھے سے ہو رہا ہے سبھی لوگ اپنی اپنی اسطر پر جیسا وہ اس لائق ہیں جیسا وہ کر سکتے ہیں اس اسطر پر وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور آگے بھی جو کریں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں میں بھی پہینہ پترکاری ہوں اور پچھلے سولہ ورسوں سے سماج کے کارے میں لگا ہوا ہوں نیرانتر کسی نہ کسی سہیوک سے کارے کر رہا ہوں چلیے ٹھیک ہے ماحول کیا ہے میں بس آج اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں کسی دوسری جگہ سے ہم پھر آجی رہوں گے کیمرمن دیپک دوبیک ساتھ راجی رہیں جے نیو سٹی ٹی فور ڈللی جمک پر سے عوض تک ایسی کوریج نہیں دیکھی اب تک ٹیونسٹون ٹی فور کا بہا منج دکھیں گے سادھو اور سند اٹوٹ آستہ کا آفشواز کان کان کوریج بہت خاص زام بندر کاشور گراؤنڈ زیرو پر نیو سٹی ٹی فور